اللہ حلولہ قوتہ اللہ باللہ العلیم العظیم اعوذ باللہ الشیطان العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العظیم سلام و السلام علی سید والمیار والمزدین باتم النبی جیل المقات کا فتاہ و یاسیم محبوب رب المشقین والمقربین محبوب رب العظیم هنا من مقابلہ نبیل امیل�� میللاز سلام علیف كین قتل قتل و اکتل رابع کرنے مسئلہ siinä کے ساتھ عوضاء الرحمن 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 الرحیم نشواللہ ادھاب اللہ عنہم الرجسہ والطاقہ رہم تدبیران اللہ عنہم صلی اللہ عنہم محمد وعالی محمد والعنت اللہ عنہم وقدرات وعاصر حقوق ومنکر فضائل ومصائد وجلالت وعلمتهم وطہارتهم واتشهم وولایت مجمعیل من یوم عذابت ملا قیام یوم دیل اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی خی محکم کتابه المبید وہوا اصدق اسفاد خیل وقوله الحام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عنہم صلی اللہ عنہم محمد 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 صاحب آنی حیاء و حیرہ صاحبانِ عزت و شرافت پروردائے آگوشے کی فتو طہارت ورنہ بہردائی پر کوئی رونے سے میرا وعدہ شاد اور ورید جشن تکہ احباد کے پروگرام کامتے علم نیتہ کے لئے مجلس کے اور میری کوشش و کا عوش یہ کہ اب ذکرہ اسے ہو تلدار کے ایک ہوئی ہوگا کوشش کرتا ہوں وقت کم ہے آپ کے پاس آپ مسائل سے پہلے پردائے شرنا پسند کریں تو میں حالت سکروں گا سوالہ پردائے شرعہ سکرہ سرکار امیر کے فرمان سرکار امیر المومنین اور جب ہم سرکار امیر کہیں گے تو دنیا سمجھ ہے کہ امیر کی کسی نے امیر المومنین کہا تھا جو وہی ہیں جو علی بات کے لئے جس طرح سمجھ کرتا ہے سرکار امیر سرکار امیر ان کے قریبی کے تو فیر ہے آپ سب کے لئے آدھر شرعہ آئی میں عرضی قرار تھا آپ کے قدمت میں کہ جو امام اول ہیں وہی امام ششو ان میں کوئی فرمان بات آگے میں تو کیسا چلوں قدیم زمانے میں دستخط دستخط ہوتی ہے لیکن دستخط دستخط ہے سائن اسواق وہ سائن میں لائنے کیدھر جا رہی ہیں اس سے مطلب نہیں ہے پیشہ شکنا ہے اس سے مطلب نہیں ہے شاید آسا مجھے لیکن لیکن انگوشت کا نشان یہ کسی اور کب نہیں ہے کچھ سمجھیں نشان انگوشت جس کا حرف ہے اسی سے ابھی بات چکی سر راہ کہ سرکار نے جب اے قیمت کیا پنجت انشان ہے میر صاحب اس طریق میں پانچ ہنجلیوں کے نشان پر قادر صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے پاس وقت کم ہے وہ بیچ میں جا سکتے ہیں لنگر کر مجھ حقیر کے سر سر اللہ علیہ وسلم اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ خالد یہ خیار پینے والے سب سب تین کی شئے ہیں واقعا اللہ علیہ وسلم یہاں کیا بارگاہ میں پیش کرمائیں کہ سب ستین کی کسی کو عاصو سب سے زیادہ قیمتی لگتے ہیں کسی کو لحو زیادہ قیمتی نظر آتا یہ اپنے اپنے زد پر ہے اپنے اپنے زد پر ہے کہ کون اس بارگاہ میں کیا نظر وہ کچھ لوگ کہتے ہیں بس اتنا ہی تھی وہ آگ کے حساس سے بس اتنا ہی تھی اس لیے کہ آگ کی معرفت کے ذاویے سے وہاں تک رسائی نہیں ہے کہ وہاں تک رسائی نہیں ہے جہاں پر جلوز جلوز نہ نظر آئے انٹرٹینمنٹ نظر آئے بیر میں کیا گیا جزاہ تو تمہیں دینے لے لیکن دیکھو ماں تمہیں عرفان کے مطابق چل رہے ہو ہاں اپنے عرفان کے مطابق توجہ کوئی یوں ہے کوئی یوں ہے کوئی اس کے ساتھ یوں ہے کوئی اس کے ساتھ توجہ تو آپ کا کام اتنے سے چل جائے ہمارا کام تو خود کو کارٹ کر بھی نہیں چلتا اب یہ انشاءاللہ کبھی عز کرے گئے تو وقت تو سب سے کبھی عز کرے گئے اب وہ کھڑیاں دیکھنے وگے لوگوں یہاں آکھا کر جس سلسلے میں لکھا ہوا ہے جو ذکر میں زندگی کی لمحات خرچ ہوتے ہیں ہاں آکھا ہوا ہے 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 حیدیسی سے کہ جو عزا ہے عزا و ذکر میں وقت وقت سر پھو وہ تمہیں اضافی ملتا ہے ملتا ہے اچھا سوال یہ ہے کہ کتنا ملتا ہے توجہ سوال یہ ہے کہ کتنا ملتا ہے تو پانچویں علیہ السلام نے فرمایا اللہ عنصر لیاء محمد 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 جا فرمایا ہے جب ان کی خدمت میں کچھ دو گئے تو سختر گنا کہ ہم سامنگ دیں ایک گھنٹہ دو گئے ستر عربی میں کہتے ہیں ستر کو نہیں لا تعداد لا تعداد لا تعداد لا تعداد لوگ ہم سے تانیوں کہتے ہیں پیتالیس منٹ کا ٹائم ہے آپ کے پاس آپ کو کیسے بسا کہ ہمارے پاپ پیتالیس منٹ کا ٹائم ہے یا تو ہم ذر خرید غلام ہیں روز آپ بات کروں سے در خرید غلام ہیں آئم سوری سمجھا کرو کہ کیا بول گئے یہ توسر عزوی اپنے امام علیہ السلام کی بیعت کر چکا ہے خود کو ان کے ہاتھوں بے چھے چھے اب اس کے ساتھ ہر معتمی کے قدم میرے سر پہ اس لیے ہیں کہ خود ان کے بابا نے کہا ہے کہ ذریع کے سامنے کیوں پریشان ہے کیا معاملہ ہے کہ یہ حاجت لایا ہو تو کہا تھہر مجھ سے خیر آئے تھہر باہر جا ایک معتمی دستہ آیا ان میں سے کسی بھی معتمی کا بادو تھا چہرہ آزمان کی طرف کر کر اور آواز دے کریب حسین اس معتمی کا واسطہ پھا جائے بھائی بھائی بیٹھے کبھی کو سوچو بڑا برا بکتا چکڑے بھی اور کوئی محفوظ ہوں تو آب بھائی بیٹھے کبھی کو سوچو جب ذرخید نہیں ہے تو پابندی کیوں کرنی ہے یہ بڑی بات تو پابندی اس لیے گرمو پڑتی ہے کہ جو بندہ لباس اعظام ہو جو شخص ذکر کر کے ہٹا ہو جو ہمارے شجر نصم میں کہیں نہ کہیں ہو کتنے اسباب موجود ہیں پابندی کے جو سارے لائق احترام ہوگا ہے فورٹی فائی میٹ میں اتروں گا ہوگا لیکن آپ کو میرا ساتھ دینا ہو نہیں مدھا آپ کے اوپر لی پیڑتے ہیں آپ کے اوپر لی پیڑتے ہیں میں دس میرے چھوڑ سکتا ہوں اور بات اکرام جو ایمان ششم علیہ السلام کو السلام وہی ہمارے آپ کے پہلے امام لیکن سرکار نے کیا فرمایا جب سرکار کو امیر المومنین کہا گیا چھٹے امام علیہ السلام تو کب بے شک ہم امیر المومنین ہیں مگر خبردار دوبارہ نہ کریں پہچانا ہے خبردار دوبارہ ہمیں امیر المومنین نہ کریں ریزن کہ یہ لقب ہے ہمارے جد جد جبلیہ بیدارہ وہ معصوم ہو کے امام ششم ہو کے حادی وقت ہو کے اتنا تب ترین اور ملہ ڈیسائیڈ کریں کہاں علی ہونا ہے کہاں نہیں دنیا میں کسی کا نشان اور انگوشت کسی سے مل نہیں توجہو میں ہوں میرا بیٹا علیہ موسیٰ رضاوی جو میرے آقا کیا تھا مجھے میرے فرمان بیٹا ہوگا اپنے جد کے نام کے نام رکھنا تھا ہے بیٹا اور ماشاءاللہ اس کا چینل بھی ہم میں کوئی اپورٹیزمنٹ کرنے تو آیا لیا ہے منہ بتاتا کہ اس کا نام ہے ایل آئی علی ایم ڈبلو اس اے نہ سید نگایا ہے نہ رضاوی اس لیے کہ بڑے مسائل دنیا میں پیدا ہو جاؤں گئے لوگ سمجھ گئے کہ میں کیا کہاں گئے ہیں تو میرے اگوٹھے کا نشان اس سے نہیں نہیں کیونکہ ہم ہے خاتی کی ہم ہے خاتی کی مگر خاتی کی خاتی کی تو ہمارے اگوٹھے کا نشان ہمارے بیٹے سے نہیں ملے گا اس کا نشان اس کے بیٹے سے نہیں ملے گا اس کا نشان اس کے بیٹے سے نہیں ملے گا پتا چلا خاک سے جو بنے پتا چلا خاک سے جو بنے نشان ہے کچھ کچھ اولاد تک سے نہیں ملے گا کچھ 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 ملے گا کہ وہ محمد کے اندوسر نشان ہے وہی ہی ہی اللہ جس کا دل چاہے جس رخ سے چاہے وہ حدیث پڑھے توجہ میں کیا پڑھ رہا ہے اب ایک جملہ یاد رکھے ایک جملہ پیز یاد رکھے کہ بعد میں آئے گا کہ چھٹے نے فرمایا ہمیں امیر المومنین نہ کہنا ہندو اگر کہنا نہیں کیونکہ ہمارے جد کا لقب ہے جن جد کا امام ششون اتنا احترام کرے جبکہ وہی گوئے ہیں یہ جناب امیر اسلام کا فرمان ہے لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کر توجہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کر کلام کیا ہے جو انٹرنل ڈیٹا ہے اسے ٹرانسفر کرنا اب کوئی کیبل تو لگا نہیں ہے یہاں سے وہاں کے بیچی بلو ٹوٹوٹ ہے نہیں ہمارے آپ کے ڈیوائس کیسی ہے یہ ڈیٹا کیسے ٹرانسفر ہو جاگے میں گیا پھر تو کال لفظوں کو ذریعہ بنا دیں گے اپنے محسوسات کو بیان کر دو بہت توجہ میں چاہتا ہے یہ ہی دونے لانگویٹ سبان توجہ رکھے تو کال لفظ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کر اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سمجھدار ہونا سمجھ میں نہیں آرہا ہے اور کیا کیا جائر اور لینگویج جیسے اپنا ہر انسان یہ چاہتا ہے اس بارگاہ میں کہ دوسرا میرے ہی جیسا ہو جائے کاش اسے سمجھ نہیں اس ویسا بات آپ ہی سمجھ سکتے ہیں میں کیا پڑھوں اس بارگاہ میں آنے کے بعد ہر بشر یہ چاہتا ہے کہ دوسرا میرے ہی جیسا ہو جائے آپ جیسا نہیں ہوگا جیسا یہ چاہتے ہیں اب دو باتیں ہیں کیا کوئی ان کے چاہنے سے ویسے ہو جاؤ جائے سایتا کے اس کے لئے اپنی ذرفیت کو بلند کرنا پڑے بچپن بتائے گا بچپن کے بعد لڑکپن کی حرکتیں بتائیں گے لڑکپن کے بعد جوانی کی حرکتیں بتائیں گے جوانی کے بعد ادھرپن کی حرکتیں بتائیں گے کہ تمہیں کہاں ہونا چاہتے ہیں میں جاگو میں تو چملہ دیا میں کچھ حرکت کر رہا ہوں آپ کے خدمت میں اپنے ماضی کو یا تو سمار لو یا تو اپنا ماضی سمار لو اور اگر اپنا ماضی سمار نہیں سکتے تمہارا بیٹا بھی تمہارا بیٹا بھی تمہاری مضی ہے اگر ایک چائسہ دوسرا ممکن ہوتا اگر بنائیں گی انہوں نے کیسا دوسرا ہلی ہلی ہر شاہتار ہر شاہتار ہر شاہتار علی نے کتنے بنائے سب شاہتار علی اس لیے کہ علی کی شان میں قرآن میں آیا ہے ہر دن میرے آقا کی ایک نئی شان ہے جتنے فضائل لوگوں نے دیکھے ہیں نا وہ ہی سمجھ میں نہیں آتے ہیں جاتوں میں کیا پہلا ہو جبکہ ہر دن میرے مولا کی ایک نئی شان ہے اس لیے تحقیق مت کرو بضمنت نصیب ہو جائے سر جگہ دو خالد اپنے دور میں غالب جب موت کے ہاتھوں مغلوب ہوئے تو غالبیت پناہ رسیدہ ہو گئی غالب کے یہاں دوسرا غالب نہ ملا آئنسٹائن اپنے دور کا آئنسٹائن سائنٹسٹ آدمے کوئی ایسا نہ ملا اقبال اپنے زمانے میں صاحب اقبال بیٹے کا جاوے نام رکھ دیا صاحب اقبال نہ ملا سکی انیس کے بعد سرکار انیس کے بعد دسوں مرحبوں سرزمین لکھنوں میں پیدا ہوئے مگر اب انیس کے بعد سوحیل بھائی انیس کے بعد عمر بھائی انیس کے بعد جو بھی ہوا یاسر صاحب انیس کے بعد جو بھی ہوا وہ انیس ہوا انیس کے بعد جو بھی ہوا وہ انیس ہوا انیس نہ ہو سکا کیوں؟ اس لیے یہ تاریخ کھلک شاہ اُتھا اُبھرا پھیلا سنتا مر کائنات میں ایک ہی خاندان ایسا ہے مہین 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 موسیقی نگر نگر گلی گلی علی 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 نعرہ حیدری یالی 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 مدد حق ہے تو میرے سرکانے فرمائے توکلم الناس بے اقولہم لوگوں سے ان کی اقلوں کے مطابق قدام تو اب اگر ہم حدیں بنا کے چلیں تو ہماری بھی تو مجبوری ہے ورنہ چار کی سمجھ میں آئے گا بقیہ کی نہیں سمجھ میں آئے گا ہم کہا جائیں اس کے بعد پریشان ہوں گے لوگ مگر معاف کریے گا ایک جملہ سن دیجئے مولا نے کلام کے لیے فرمایا ہے اقلوں کے مطابق کرو ایک ہے عربی ورڈ کلام ایک ہے عربی ورڈ وکر اگر میں کلام کروں تو مجھے عقل دیکھنی پڑے گی اب بھی نہیں سمجھے میں جائے گا تو کلم الناس بے اقولہم لوگوں سے ان کے ڈبے کے مطابق کلام کرو یعنی جب کلام ہوگا تو ڈبا دیکھا جائے گا تھوکڑی دیکھی جائے گی دماغ دیکھا جائے گا لوگ دماغ بولتے ہیں اصلاً دماغ ہے یہ ایک پروگرام میں گفتگو ہونے لگی انہی نے کہا دماغ ہے میں نے کہا آپ کا دماغ ہے ہمارا دماغ ہے آپ کا مونس ہے ہمارا مونس ہے کال پر صبر ہے تو دماغ تو کلام دماغ کے مطابق ہوتا ہے یہ تو ہے ذکر یہ تو ہے ذکر جب یہ ذکر ہے تو سر کے مطابق نہیں ہوگا جب یہ کلام ہے تو دماغ کے مطابق ہوگا لگی جب یہ ذکر ہے تو سر کے مطابق نہیں ہوگا کلام سر کے مطابق ہوگا ذکر دل کے مطابق ہے موسیقی 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 سمجھتے نہیں آئی 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 آئے یہ ان کا کام ہمارا نہیں ہے چلو یہ تو گئے کام سے ہیں یہ تو بچنے جنے جنے اس لیے کہ جس نے ایک بار غرور کیا ام کنتہ منالالی اگر ذرہ برابر قبلہ ان کی بارگاہ میں ذکر پر ہوش میں رہے خود کو بچایا کہیں نہ کہیں شیطان بائٹھا ہے بارگاہ ایسا ہو نہیں سکتا اس لیے کہ جب یہاں آؤ تو بشریت باہر چکا یہ نہیں سمجھے بچا یہاں آؤ جب یہاں آؤ تو خود کے تیکر کی نفی کر لیا یہ نہیں چلے گا یہاں یہ مسجد میں چلتا ہے حریبولا 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 میرا بولا میرا بولا حریبولا حریبولا نورائی حریبولا یہ خوبری مسجد میں چلتا ہے مسجد میں چلا تماغ کسی نے نہیں روکا لیکن امام بارگاہ میں تواب نہیں تل دیتا ہے دل میں بھی قلب نہیں چلتا بواد اور جان کا قبضہ ہوتا ہے اللہ کے قسم کسی کو اس وقت تک فرشیعظہ پر بیٹھنے کا حق نہیں ہے جب تک تہلیس سجدہ یا بوسہ لے کے خود کو ان کے سپور دو کہ غلام آگیا ہے کیسے چاہے وائیسے اگر ہم واہ کریں گے دعات دیں گے ہاتھ اٹھائیں گے نعرے لگائیں گے تو پتہ نہیں ایدھر والے کیا سوچیں گے بہیا آپ مجلس میں ہیں مسجد میں تھوڑی ہیں اب یہ جمعہ ہے سمجھنے کے لیے اب جس کی سائیکلوجی پر گرفت ہے وہ سمجھ جائے یہ یاد ہے جس کی سائیکلوجی پر گرفت ہے وہ سمجھ جائے یہ جب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جب یہاں یقین ہوتا ہے نا یا یانین سمان اللہ تو کچھ بھی سوچیں نعیدھر کا مطلب ہے ایک بار یہ یقین ہوا ایک نائن اس کے بعد نعیدھر کی پروار پس میرے آقا یہ ہنڈی لائنگوجہ یہ سنسوچ مچا رہا ہے یہ خلوص کم خلوص کم ہے ورنہ یہ معاملہ نہ ہوگا تذبذب کا شکار ہے اس بارگاہ میں تذبذب نہیں چلتا یقین یقین ایسے دعوتوں بہتانی دھر والے کیا سوچیں بہتانی دھر والے کیا سوچیں کیسے روئیں پتانی کیا سوچیں ارے یار وہاں بیٹھے ہو جہاں سے حیاء و غیرت و عروج و بمان و شاہی جنجانے کیا کیا وہاں بیٹھے ہو جہاں پر یہ اختیار دے دیا جاتا ہے جسے چاہو تم جنت باٹھے تم جنت باٹھے ہو نہ نیبل تو پہچانو کہ تم کون کو تم سمجھتے ہو کہ خالی سلیمان کو سلیمان بنا دیا مت تمہیں بھی سلیمان بنا دیتے ہیں ملکہ تم میں خلوص اتنا ہے کہ تم کہتے ہو ہمیں سلیمانی سلطنت نہیں چاہیے ہمیں آپ کا غم اور ماتم چاہیے اس لیے کہ کچھ تھے جنہوں نے شبے و عشو ہم کیا جانے جنت کیا چاہیے بسمی حبابِ پرم جو یہاں نہیں بولتا وہ جب ہستا ہے وہ علم پکر کے خوب چلاتا ہے ایسی طائلر والا کیا سوچے گا آج بھی پکارنے والے دو طرح کے ہیں ایک وہ ہے جو ہر حال میں خلوص کی پینا پکارتے ہیں ایک وہ ہے جو پھس پکارتے ہیں کہیں ان کا علم شمار نہ ہو جائے کہ اگر نہ ہوتے تو ہم خلات ہو موسیقی وہ جب حس کے پکارے بھو جو ہر حال میں انہیں پکارنا اپنی حیات پر مت قد جانے وہ پھر اس کی شاد یہ ہے کہ زبان کٹ جاتی ہے پکار ہوتی جاتی ہے موسیقی تو کلم اللہ بے اکو لہیم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو مگر جب ذکن کی بات آئے تو دل دے لیں تو یہ ہم جیسے حکیر ظلیل لوگ یہاں بیٹھ کے دل چک کرتے ہیں اب دی نہیں سمجھے میں کیا جاغوں میں کیا سوال کی عمال ہیں اب شنیا پر باب کرم کہ سرکار ایمان ششب نے کیا فرمایا وہ امیرہ ہوئی ہے وہ امیرہ ہوئی ہے تو وہ جو مجھا پڑا ہے اس کا جاں مطلب ہے کہ جو وہ ہیں کوئی نہیں کوئی نہیں جو وہی یہ ہے مگر عدت تعلیم بھی دیتی ہے کہ جب میں نوری ہوکے جب میں بڑی سمت ماہ بی بی کا لال ہوکے جب میں پنجم کا پسر ہوں جب میں وہ جس سے پک جا رہی ہے پک ہجاب علی وہ اپنے دادا علی کے مد مقابل امیر نہیں بڑھا امیر نہیں بڑھا امیر نہیں بڑھا امیر محمدین نہ کہو تو جب چھتھا امیر محمدین نہیں ہو سکتا منع کر رہے وہ حدیث کو جلگائے تو اب اس کے بعد چھتھ یہ اگر خود کو کوئی امام کہلوائے حیرت یہ نیازو سباتھی یہ شکر ماں علیہوڑ جاؤ 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 مالِ امیر سیوہ اب سنیے جس شان کے مالی ہیں آپ کو پتا ہے جنابِ امیر ہے توجہ اب جنابِ امیر جیسی ہستی اگر خود بیان کرے اللہ اللہ اگر خود بیان کرے یہ وہ ہے کہ جس سے قرآن قرآن ہے یہ وہ زبان ہے کہ اگر کہے اللہ ہے تو اللہ اگر کہے اللہ ہے تو ورنہ کسی کے پاپ بھی نہیں دیکھا کہ اللہ یہ تو امیر کا کرم ہے اکیلا میرا امیر ہے کائنات میں اکیلا امیر مبنین ہے کہ دنیا میں جتنے خدا بنے سب خود کہکے بنے سب خود کہکے بنے یا خدانے بات کے یا تلوار چلا جائے ہمیں کوئی ایسا نہیں ملا کہ جو خود کہے میں بندہ ہوں خود لوگ کہیں کہ آپ خدا ہیں ایسا ہی بندہ تو اس کو چاہیے تھا ایسا ہی تو چاہیے تھا کہ کائنات اس سے کہے آپ خدا وہ سجدہ کر کے پس جب تو ہی بچا جا جس کی زبان پر تو ہی ٹکی کی سٹھے امام خود کہتے ہیں وہ امیر اگر وہ امیر خود کہے میری زینت یہ نہیں پہنچے توجہ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اسم آپ ادا کرتے ہیں یہاں پہ بڑی پراؤ 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 اس کو ادا سوال ایک اسم ہے آلیا ہے توجہ کیونکہ آلی کی زینت کے لیے آلیا ہونا لازم پریشان شکر دو تین باتیں سنوہ ممبر چھوٹا ہوں محسن اس سے باتیں سایا ہے میں چاہتا ہوں آیا ہوں تو ماللو آلو تو خدا کچھ کرو تو اب اربابہ کرو مجھے سارے قابل احترام علماء مامل کے بتائیں گے کہ جو زینتِ علی ہیں ان کا نام کیا ہے سوہیل بھائی کوئی بتا دے مجھے کہ نام کیا ہے نام بتا دے گا غلامی ہمتوں آلیا لقق یہ جو ہم اور آپ اسم لیتے ہیں زیارت میں یہ صفت ہے اللہ اکبر میں کیا پڑھا کیا صفت ہے زائینِ اب یہ تو کہتے ہیں ہم بات کی زینت بچوں میں کیا پڑھا یہی تو ہے نام میرے بھائی بولو دلچسپی دکھاؤ تو بات تھا زائینِ اب بات کی زینت تو پھر یہ ہونا چاہی ہے زائینِ اب مجھے کہتے ہیں کہ سر عزوی اور میں ایسی ہوا میں باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں توجہ رکھیں گھن ڈالی اب یوٹیوب اور کتابیں اس کے بعد بات کریں گا مجھ سے جیسے میں نے سنوار کا ٹرانسلیشن کے ہی پیش کیا شایٹ مہرمت اور یہ کہہ کے کہا کہ ٹھون ڈالو جب میں نے نمیلے تو بات تھا توجہ زائینِ اب بات کی زینہ یہی ٹرانسلیشن کھا ہوا ہے بات کی زینہ اب ذرا اردو میں نکھیے سائین اور عبر دو لفظیں ہو جائیں جائیں جہاں دوی ہو جائے وہاں توحید رہی ہیں ہاں 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 جب آپ اسم پڑھتے ہیں تو علیف کہاں بولا بھائی میرے آپ کو آپ کے زبار علیف ہے میں سوری معاف کرنا مجھے پھر مجھ سے اعراب پہ بات کو کہ اعراب کیا ہیں کوئی اعراب کا کوئی بھی علیف کے یعنی حرف کے برابر نہیں ہو سکتا توجہ میں چاہتا ہوں اللہ کے لئے چاہتا ہوں نہیں ہو سکتا توجہ تو اب علیف تو ہائے نہیں تو جب نہیں ہے تو پھر کیسے کہا پاک کی زینہ اب پڑھو نام اب بھائی مجھے مجھے پتا ہے میں داریکٹ درہوں قیم کرو ہیں مگر اس کا بات نہیں کرو گا مجھے پتا ہی میرے جملے سمجھو خدا کے لئے اوشرا سوکو میں آنکے چلو اس نے کہاں نہیں پڑھا ہے آج پہلی بار یا میں پڑھنے جا رہا ہے آج ہی بھی میری ہے توجہ تھی میں کیا پڑھنا ہوں صحیح لے آب مگر حس اشلن کیا لکھا ہوتا ہے زے یہ نون بے بے زے یہ نون زہن پاکیز نیند مانی دل مانی دل زہن موسیقا 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 محمد 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 م کسی آجے کیا رہا ہے؟ رونا بیری دائی میں سوٹا ہوں میں کیوں زندہ ہوں؟ میں سوٹا ہوں میں کیوں زندہ رہتا ہوں؟ ذکر بیری دائی کے بعد میں قابط والی علیہ سے منشک کہ میں خود یہ کہہ کر ہوتا ہوں میں زندہ کیوں ہوں بے ردائی کے بعد تو میں تو یہ سوٹا ہوں لیکن مجھے بتاؤ جب تک خات ہوں جب تک خات ہوں مگر میں سوٹا ہوں میں زندہ کیوں ہوں؟ اللہ جانے اس قیم کلال بیری دائی بیری دائی بیری دائی آزِ کربلا گریہ کرتے تھے اتنا جریہ کہ وضع کر کریں عشق شاید ہاتھ جوڑے سرکار سرکار کتنا روئے ہیں یہ سوالیت اسے اگر سمجھیں تو رو گے خدا کیا ہے؟ ذہن جتنا کو شادہ ہے دل کو شادہ کرتا ہے جتنا دل حساس کرنے گے یہاں میں اتنے عشق نصیب ہوں یہ تہہت ہے ساہے میں احساس سے کلام ہونے جاتا ہے کہ میں ذکر ساہے میں احساس سے گیا گیا سرکار سے کہا گیا سرکار تھا پہلے کیا کہا ہے؟ پہلے کیا کہا ہے؟ پہلے کیا کہا ہے؟ یعقوب کا ایک یوسف ہے یعقوب کے ایک یوسف ہے علم نبوت کو پتا تھا کہ ہے مگر اوجل ہے سامنے میں یہ مہاں چاہوں پر سامنے میں وہ اتنا روئے آہ 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 اس کے بعد چیخ ماری اور زمین کو پھائے گئے 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 وہ گرنے کے بعد پا میں نے کو اٹھارا یوسف اٹھارا یوسف لعشق برمان دلو اللہ رہ اتحانے سید سجاد اس کے بعد کہا گیا ٹھیک ہے بے شر شر مگر اب تسکین کیلئے ، لوگ اپنے حساس ہیں آقا شہادت تو آپ کی میراس ہے آہ 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 جو میرا امام پہلے چاہتے تھے کہ بے ردائی کی بات میں نہ کہوں آہ 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 میرا امام نہیں چاہتا کہ بے ردائی کا ذکر کرے ہی ہے کوئی زمان س تکا ہے اور اس کے بعد امام نے ماطم شروع کیا ماطم کر کے کہا یہ بتا کہ شہادت ہماری میراث ہے تو کیا یہ بھی ہماری میراث ہے ہاں سیدے چجا اللہ کی تزامن سمت بہتیسی جو غیرت کا بادشاہ چالیس برس صرف یہ کہہ کر روئے ہیں اشیاء 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 یا بی بی آسی اس کے بعد اشیاء بی بی اکرمال آسام دینے آجا مگر امام حسین علیہ السلام کے میرے آلیہ کے حوالے امانت کی تھی آلیہ یا با مر جاؤں ناپنے اشیاء استعمال کنا چاہیے آمان سے کیلئے اس لیے کہ ہے کوئی امان جو آ رہا ہے ہے کوئی امان جو آ رہا ہے ہے کوئی امان جو آ رہا ہے میرے بچے کے زخموں کا مارا ہم دے سنیں آزادہ سنیں آزادہ امان ہو سر سرکار میں اللہ جانے آلیہ کو امانتوں میں کیا کیا آلیہ کو پورا اسلام دیا تو اچھو کائنات میں جتنا اختیار حسین دیا ارے میں مر جاتا یہ چاہیے یہاں سے دیکھ وہاں تک جتنا اختیار حسین تھا وہ سب سجا کے یوں دیا آلیہ آنکھ میں کی جیلت ہے یہاں چاہیے چاہیے اب امانتوں میں دو امانتیں آؤں ہیں ایک امانت کو سچاہت کہتے ہیں ایک امانت کو سچاہت کہتے ہیں اور ایک امانت کو چھوڑی سے جاتی کہتے ہیں ہاں بی بی نے اگر رب داریوں کے میں آیا ہے کہ بی بی نے امانتوں کی بڑی حفاظت تھی اور ہاں بی بی نے امانتوں کی بڑی حفاظت تھی بہیا نے جو سرمایہ نجاہ کیا تھا اسے ایک فرش بچھایا اس پر وہ ذریعہ نجاہ سجایا اور سجاہ کے نصران بادراصلی تم کو بھیج دی گئے کہ جہاں تم بیٹھے ہو نا یہ حسین میں کوئی امانت تھی حفاظت تھی اللہ مجان دارا اسی پر پورا دن دن دے گا حسینہ سجا کے آلیہ کو دیا تھا آلیہ نے تمہیں دے دیا یہ اللہ احسان ہے آپ حضر داروں دوسری امانت سید سجاہ صار آلیہ سجاہ سجو ہوجو آپ حضر بعد میں ایک بچی ہے جو بچے پوچھ کر گئی امانتی تھی نا حسین نے امانتی تھی حسین نے اسی سے جب وہ بچی قبر میں جانے لگی تو جس کو امانتی تھی اسی نے کہا بھائی آیا اس کے بعد مدینہ مدینہ کے بعد بھی ایک امانت کو بھلایا گیا اب جو بھلایا گیا تو پھر چلی وہاں پہ جائے ایک باہ نے وہ جی دلک دیکھا بھائیا تو یاد کیا وہاں حسین بیلچہ بیلچہ بیلچے سے اس پہ بار کیا کہ بیلچہ نا دے اے سجا تیری بھنی در گئی قابود سجا اب اُن عالمِ غربت اے سجا تیری بھنی در گئی جسے سید سجاد نے جتائی میں لپیٹ کر سکتوں کے لہے ابھی میرے سجد میں کیا پڑھا ہو زرکارِ سیدوں شہادہ کلاشش کی گھڑوں میں بیٹینس تمہیں گا آپ تو جاتے ہیں نا تو سونے کا گمبت دیکھتے ہیں آپ امر ذری دیکھتے ہیں میرے چاہنے والے ہمر جائیں گے بھائی تو بھائی دیکھتے ہیں یہ ان کا رحم ہے یہ میرے چاہنے والے ہمر جائیں گے ایک نہیں دیکھیں ورنہ اگر قد بھی بات کرو ایک چٹائی میں سنو آخری جملہ اور اس کے بعد جائز سے زیادہ پلو ہوئے ہیں سنو بھائی غریب بھائی کی بہن غریب بھائی کی بہن بس مطلب روتا میں اس لیے ہوں کہ جن کے اتنے فضائے ہیں جنار عمیر کی صحیح نہ تھو بیٹے سوار واقعی میں پھر کے جا رہیوں میں اس کے بعد کابو کابو تو کاندھا دینے کے لیے چار لوگ جائیے مر جاتا میں نہ پکھا گئے جملے چار لوگ رہیے مگر خوربت میں تو کاندھا کو اٹھا ایک جنا تھنیس کاندھا دے رہی ہے دوسری میں بھٹی جا کاندھا دے رہا ہے مگر میرا دل کہتا ہے کہ جب اٹھارہ مائی ہوگی آیا ہے جنار عمیر کی صحیح نہ تھا کعبو تو تو رہا ہے ایک آواز آئی کن کم تلو بغی سے چاندھا گیا کعبو تو رہا ہے کم اینک سے حسین آگیا کم اینک سے اٹھارہ آپ ے دے رہا ہے کھانہ ساز پا العاہ کم اٹھارہ آئی شہزادے میری قرب سے کانہ لے دو بیبے کے حوالے جو امانت دی گئی تھی سکینا بیبے اسی رہونے کے پاس